السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ اہل مسجد ہوں نہ ابلیس کا فرزن یہ آخری دھوکہ ہے جس میں اب تک بھٹکنے سے بچ رہنے والے بہت سے ساتھی اب بھٹک جائیں گے دعا اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کی حفاظت فرمائیں یہ دھوکہ رائیونڈ کابیزین کی آخری کوشش ہے آخر آج مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں کر سالس بننے کو آمادہ ہو گئے جبکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کام میں لگے ہوئے علماء اور بہت سے ذمہ داروں نے دوہائی دی کہ آپ کہہ دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات مولانا سعید صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات مفتی شفی صاحب نے معرف القرآن میں کہی ہے اور مفتی شفی صاحب ہی نے نہیں بلکہ پچھتر تفاصیر میں اسلاف نے یہی لکھا ہے مولانا سلمان مظاہری کے مقالے میں حوالے موجود ہیں تو اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کو کیوں ساپ سنگیا تھا اور دنیا بھر کے کام کرنے والوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو آواز دے کر درخواست کی تھی کہ آپ اسلام میں شہری کی شرعی حیثیت کے بارے میں وضاحت کریں تو اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساپ کیوں سنگیا تھا اور جب ساری دنیا نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے ہوم منسٹر کے لیے مفتی عبدالقاسم صاحب نومانی نے چوری سے خط لکھا اور بنگلہ دیش میں وہی خط ہنگامے کا سبب بنا تو اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساپ کیوں سنگیا تھا اور مولانا رشد مدنی اور مفتی عبدالقاسم آئے دن بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں جب انہی کے سڑک چھاپ علماء دعوت کے ساتھیوں کے اوپر لاتھی اور پتھروں کی بارش کرتے ہیں اور ایک دو ساتھی شہید بھی ہو جاتے ہیں پھر جب مفتی عبدالقاسم سے کہا گیا کہ بنگلہ دیش میں خون خرابہ ہو رہا ہے آپ اسے روکنے کی کوشش کریں تو جواب آتا ہے کہ ہم تو ہندوستان میں ہیں اور وہ بنگلہ دیش میں حالانکہ کام سے منسلک تمام دنیا بھر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ سارا کھیل ارشد مدنی اور عبدالقاسم نومانی ہی کا ہے روجو نامہ قبول نہیں اور فائل بند ہو چکی ہے اور جب تک بہت دیر ہو جائے گی اور روجو نامہ مراجع وغیرہ کچھ بھی نہیں شورا تسلیم کرے وغیرہ وغیرہ تو ان سب حالات میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو سانپ کیوں سونگ گیا تھا آج پڑوس میں آواز لگائی گئی ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ ہمارے یہاں نہ ہو حالانکہ اس سب کا بیچ تو دوہزار پندرہ پڑوس میں ہی بویا گیا تھا اور ساری دنیا میں یہی سے فتنی کی بات چلائی گئی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دعوت تبلیغ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مرکز نظام الدین کے عقابر کو پڑوس ملک والوں نے رائیون اجتماع کے لئے شرکت کی دعوت تک نہیں دی اور مرکز نظام الدین اور مرکزیت سے مفرور باغیر ٹولے کو باقاعدہ نہ صرف دعوت دی گئی بلکہ انہیں امور دیئے گئے جبکہ حضرت مولا انعام الحسن صاحب کی وفات کے بعد سے تمام امور پر خود قابض چلے آ رہے تھے تو اس سب معاملات کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساپ کیوں سنگ گیا البتہ بڑی ہی چالاکی اور ہوشیاری سے پڑوس کے کام کرنے والے مخلص ساتھیوں کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا کہ یہ سب کچھ کھیل یہاں سے کھیلا جا رہا ہے حالانکہ یہ ایک طویل الفہرست لوبی ہے جس کا کام کرنے کا انداز وہی ہے جو سویت یونین کے سرخ انقلاب سے قبل سمرقند اور بخارہ کے انچلیل القدر علماء کا تھا جو حقیقت میں یہودیوں نسل تھے مرگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس لوبی کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے اور کون عہدے اور لالچ کی غرص میں غرق ہے اور کون سادہ لوحی کی وجہ سے جھانسے میں پھس گیا ہے ہمارے اس گروپ میں شامل ایسے کتنے سادہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی کے بھی خلاف کچھ نہ کہو اور کچھ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علماء کے خلاف کچھ نہ کہو بھلے ہی وہ علماء سو کا کردار ادا کر رہے ہوں اسی وجہ سے اس ذہنیت کے لوگ مفتی محبوب صاحب کی اقصاد میں بھی کیڑے نکالتے ہیں ہم معترض برائے اعتراض کے لیے بھی اور معترض برائے تمانیت کے لیے بھی عرض کرتے ہیں کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تو نہیں مگر امت میں سب سے زیادہ معتمد اور دین اور دنیا دونوں کے متعلق سو فیصد امانتدار اور دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جونکتوں امت کو پہنچانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ اور ہدایت کے ستارے ہیں اور ببر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تابعین اور طبع تابعین کا زمانہ بھی مگر اس کے بعد کے لوگوں میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں جو تنقید سے بالاتر ہو اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ موجودہ وقت میں مولانا زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد سے دعوت و تبلیغ کے مرکز نظام الدین میں مقیم چند افراد نے جو بغاوت کا اعلان کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز پینہاں ہیں وہ مفتی محبوب صاحب کی قسطوں سے خوب واضح ہو گیا ہے اس کے بعد بھی کسی کو اتمنان نصیب نہیں ہو تو پھر ہمارے نزدیک وہ جہل مرکب کا شکار ہے اب پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا اختلاف کا مقدمہ وہیں پہنچ گیا جہاں اس کے قدیمی ماہر اپنی پرانی مہارت کے چھتیس سالہ تجربات کے ساتھ اختلافات کی نئی منزل کے انتظار میں براجمان تھے اور اختلاف کی خود کرید کرنے کے لیے اپنے ناخنوں کو تیز ترکیے بیٹھے تھے بس پھر کیا تھا مقدمہ آیا اور بغنے بجنا شروع ہو گئی پچتر اسلاف کی تمام تفاصل سب مرجو ہیں اور ہمارا قول نص قطعی ہے اور جو کوئی عالم اس کے خلاف کچھ کہے وہ اندھا مقلط اور ہماری بات کی اتبا کرے وہ متبع شریعت ہے کیونکہ شریعت ہمارے نزدیک ہماری رائے کا ہی نام ہے ناظرین اگر آپ میری یہ بات کڑوی لگ رہی ہے تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ پچتر بڑے ائمہ تفاصل کی بات مرجو ہی صحیح اور حال ہے تو درست اسے کسی بھی صورت میں گمراہی نہیں کہا جا سکتا اور جمہور کے خلاف کیوں کر کہا جا سکتا اور نہ ہی تعویل کی ضرورت ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی علماء حق نے لکھی ہے اسی طرح موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ اگر یہ بالکل یا درست ہے تو اس کے ساتھ فہش ویڈیوز اور تصاویر کے جواز کا بھی حکم دیجئے کیونکہ نہ جواز قرآن کریم مقید کیا گیا اور نہ ہی عدم جواز فہش تصاویر تو دونوں کو ایک ساتھ موبائل میں رکھنے کا کیا حکم ہے اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ آج کل پچنوے فیصد موبائل فون فہش تصاویر لیے ہوئے ہیں اگر داخل نہ بھی ہو تو انٹرنیٹ سے اشتہارات کے ذریعے زبردستی سامنے آتے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے سائٹ جن پر قرآن کریم اپلوڈ ہیں اور لوگ وہاں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اشتہارات کے ذریعے فہش تصاویر خود اچانک آ جاتی ہے تو کم از کم جواز قرآن کریم کو عدم وجود فہش تصاویر کے ساتھ مقید کیجئے اگر یہ عذر ہو کہ بیک وقت دونوں سامنے نہیں تو دونوں اپنے کوڈ کے ساتھ داخلی طور پر تو موجود ہیں اب یہ کہنا کہ وہ اشاریہ ہے نہ کہ اصل شکل تو واضح رہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں کہیں بھی یہ قائدہ نہیں کہ پاخانے کے لئے متعین اشاریہ سے کوئی عالی قسم کا خانہ مراد لیتا ہو مگر مقصد تو اصل میں حق کی بجائے مخالفت تھی اس لئے تعویل کیوں کی جائے ہاں ہم چونکہ شریعت کے مالک ہیں اس لئے ہم جد صاحبہ کے بغل میں سوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کریں اور کین آنکھیوں سے جج صاحبہ کو دیکھتے بھی رہیں مگر وقت کا تقاضہ ہے اب مسلحت یہ کہتی ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہا بیٹھنا کوئی حرج نہیں اس سے پہلے اس عمل کے یوٹیوب لنک اپلوڈ کیے جا چکے ہیں ہم محترمہ پرائیم منسٹر سے سرعال مسافہ کریں مسلحت یہ کہتی ہے کہ جائز ہے کیونکہ یہ حکم فیعلی بھی ہوتا ہے حالانکہ ہمارے شارع علیہ السلام تو خالص دینی تقاضے پر عورتوں کے بیعت کرتے ہوئے بھی بغیر ہاتھ لگائے ہی بیعت فرمایا کرتے تھے مگر چونکہ اب شریعت کے مالک ارشد مدنی اور ابو القاسم نومانی اور مفتی شفی بنگلہ دیشی ہیں اس لئے ہم جو تعویل کرے وہی شریعت ہے آیات اور احادیث جہاد کا انتباق دعوت تبلیغ پر کرنا قرآن حدیث کی معنوی تحریف ہے اگر آپ اتنے ہی جہاد کے شوقین ہیں تو کم از کم خود نہیں کر سکتے تو امت کے جیالوں کو علیل اعلان جہاد کی ترغیب کیوں نہیں دیتے کیا قتمان حق نہیں کم از کم معنوی تحریف کرنے والوں نے جہاد کا ایک مقصد زندہ رکھا ہے آپ علی مقصد کو بیان بھی نہیں کرتے یا قتمان حق نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کی حد دار العلوم دیوبند کی علماء پر ختم ہوتی ہے تو وہ انجانے میں فوق کل زی علم من علیم کے منکر ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوبندیت کسی چار دیواری میں مقید ہے تو اس دنیا کے اب تک کے سب سے بڑے اندھے مقلد ہیں اگر ایسا نہیں تو ہم بھی دیوبند ہیں کیونکہ ہم بھی قاسمیت اور دیوبندیت کے علم بردار ہیں اور مشرب دیوبند کے فروردہ اور دعی ہیں واللہ علیم بذات الصدور کا یقین کرتے ہوئے ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم مولانا سعید صاحب کے اندھے نہیں ہیں جس دن ان سے ہم خلاف الشریعت کچھ مشاہدہ کریں گے اس دن سب سے پہلے اختلاف کریں گے مگر جو باتیں تفاصیر اسلاف میں موجود ہیں ان پر کیسے اختلاف کیا جا سکتا ہے مرجو ہی سہی مگر ارشد مدنی ابو القاسم نومانی سعید پالنپوری کے اندھے مقلد بتائیں کہ مفتی شفی بنگلہ دیشی کا وہاں کی ہم منسٹر سے مصافح کرنا کس تفسیر اور حدیث سے ثابت ہے اور ابو القاسم نومانی کا حج صاحبہ کے بغل میں صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنا شریعت کے کس جز سے ثابت ہے اور جہاد کے عالی درجے کا کتمان کس وجہ سے تقریباً پون سدی سے زبان سے اترا ہوا ہے احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازن درویش خدا مست نہ شرقی ہو نہ غربی گھر میرا نہ دلی نہ صفاہ نہ سمرپن